دیو بھومی کلو کے لگویڈلی باغن میں شویری ساجے پر میلے کے کارکرم کا آیوجن کیا گیا جس میں ہیماچل دستک کے بیرو چیف صندیق شرما نے بطور مکھیت ہی تھی شرکت کی ایک دیو سیہ شویری میلہ باغن دیوتا ویرنات ویرکلا دیوتا کے سمان میں ہر ورش منایا جاتا ہے اس ورش بھی سیہری پرف کے دوران ایک دیو سیہ باغن میلہ دھوم گھام سے منایا گیا میلے میں بطور مکھیت ہی تھی پہنچے ہیماچل دستک کے بیرو چیف صندیق شرما کا ستھانیہ پنچائیت وہ میلہ کمیٹی دوران دھول لگاڑوں کے ساتھ سوابت کیا گیا اب 21 سدھی چلی ہوئی ہے دیو سنیٹ ٹیکنولوجی کے ساتھ آگے پڑھ رہا ہے میرا یہاں کے یوگاوں سے یہ آوان رہے گا کہ نشش جتنا دور رہے اتنا ان کے لیے بہتر رہے گا اس میلے میں کلو مکھیالے کے ساتھ لگتے پیریڈی کورا سے انتر ڈمپنگ سائٹ کا ویباد لگتار بڑھتا ہی جا رہا ہے منگلوار کو بھی ستھانیہ پنچائیتوں کے لوگوں نے پیریڈی ڈمپنگ سائٹ کو جانے والا مارگ پوری طرح سے بند رکھا پیریڈی کورا سے انتر کے اندر کا راستہ بند رہنے سے شہر کا کورا اٹھانا نگر پریشت کلو کے لیے آفت سی بن گیا ہے اسی مددے کو لے کر منگلوار کو نگر پریشت کلو میں نگر پریشت اپادیکش گوپال کلشن مہنت کی اگوائی میں ایک بیٹھک آیوجت کی گئی اور اس کے پسچات پریشت وارتہ کی گئی پریشت وارتہ کو سمبودیت کرتے ہوئے نگر پریشت کلو کے اپادیکش گوپال کلشن مہنت نے کہا کہ نگر پریشت کلو نے کورا سی انتر کے اندر کو پیریڈی میں ستھاپیت کیا تھا جس کو لے کر سبھی دستویں کانونی طریقے سے پورے کیے گئے تھے گوپال کلشن مہنت نے کہا کہ منالی میں کورے سے بجلی پیدا کرنے کا پلانٹ لگایا جا رہا ہے پلانٹ میں کورے کچھرے کی کشمتہ ادھک ہونے سے ہر روز کری 3500 کورا منالی بھیجا جائے گا انہوں نے پردیش کے مکھے منتری جے رام تھاکور اور منتری گووین سنگھ تھاکور سے آگرہ کیا ہے کہ اس پروجیکٹ کو جلد سے جلد یہاں ساپیت کیا جائے تاکہ لوگوں کی سمسیہوں کا جلد حل ہو سکے انہوں نے کلو شہر کی سمسیہ جنتہ سے آگرہ کیا ہے کہ ان کی سمسیہ کا جلد سے جلد نکٹارہ کیا جائے گا جیسے کی سارے شہر کو ہمارے سلیب و مانو مانکہ کی بڑھے آپی چاہ دن سے بہت بڑے سمسیہ ہماری شہر میں پیدا ہوئی ہے جو ہمارا دلوہ سنگتر پلڑی میں لگا تھا جو کی اپنے نورویگ وارمنٹ کا تھا ہمارے پاس سب کچھ چیز کا جو ہر چیز کھارکادر جو ہے گورمنٹ کے پورے ہے پنچائت کے نو سی ہے سب کچھ ہے اور اس کے باپ جو وہاں کے بادشیوں نے جو ہے بار بادشیوں نے اس کو رکھا ہے تو یہ بہت بڑی سمسیہ ہے جو اپنی میں پیدا ہو گئی اس کے لئے آج ہم نے بارہ تاریخ کو جو ہے میٹنگ اپنی جو سپیشل ہوس کی بلائی ہوس میں جو بلکل اس میں بڑے جو شہر سے باس ہوا کیونکہ ہمارے پاس ہو سکتا تھوڑی لگل کامیہ ہیں اس کے لئے ہم نے ایو نگر پرشت اور ان کے ساتھ دو میمبر او بائٹی ہیں کہ ایو نگر پرشت کو پوری ہم نے پاور دے دی ہے کہ وہ ایمی جیٹ بکیل اپوائنٹ کرے چاہے وہ آئی کوٹ ہو اینجیٹی کا ہو یا سپریم کوٹ کو ہو تو بلکلیس کو جو ہے بہت جلدی اس میں جو سامادھان اس کا نکالا جائے چاہے کرنمی دور پر ہو کسی ہی لائنس ہو تو جیسا جی اینجیٹی کا آرڈر ہے ٹھیک ہے اینجیٹی کے آرڈر یہ تھے سائٹ جو ہے وہ دیکھی جائے اور اس کوڑے کو جو ہے جل سے جلد اٹھایا جائے بہت ہی جلدی جو ہے انرجک پلانٹ جو ہے اس کو منالی سکارتی دو رہا ہے جس میں پہتیس ٹھن کھوڑا روچ چیئے اور یہ کھوڑا بھونتر سے لے کر منالی تک بھی نہیں پورا ہوگا اگر وہ ایک پاور کا ایک بارڈ پی اپنی اس کے قطیقے پڑھاتے ہیں ان کو پچاس ٹھن کھوڑا چیئے اس ساو سے تو ساری سمسے ہی کھوڑے کی حل ہوگی اس پر مادیم سے ہم نے وہاں کے لوگوں سے پیڑڑی کے لوگوں سے وارڈ واسن سے ویسٹ کی ہے کہ اس کو بڑے ایسے طریقے سے تک جائے کیونکہ نگر پرشد بھی آپ لوگوں کی اور پنچائیتیں بھی مہاری ہیں سب کام میں جو بھائی بندی کا جو ہے مل جول ہے اس ساو سے جب اس کو حل کیا جائے اور ہم آشا کرتے ہیں کہ یہ بہت جلدی حل ہوگا اسی کے ساتھ جو ہمارا شہر بھاسٹوں سے بھیل کرتا ہوں کہ ہمارا سکھا کھوڑا جو سمال کے کھوڑا اپنا کچھ دنوں کے لئے سمال کرے کے جیسے اس کا ساماندھان ہوگا بہت جلدی ہم جو ہے اس سے علاوہ پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ بار بار جمعنے کمیٹی ہیں جو ایشو کیا ہر میمبر کو بولا کہ اپنی کمیٹی منائے اور بار بار اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کئی اجسٹ کرنے کی کوشش کریں گے سویس آیتہ سموگاہر کے یوباؤں نے آج سے واغ سے لے کر گاہر پھاڑ میں تک سڑک کے کنارے لگی بھانگ وکٹلی جھاڑیوں کو کار دیا ان جھاڑیوں کی وجہ سے سکولی بچوں ورہ گیروں کو کافی پریشانی ہو رہی تھی آج ہم سویس آیتہ سموگاہر کی طرف سے سیوگاہر سے لے کر پھاڑ میں تک جتنے بھی بھانگ تھی ہم نے سب اکھاڑی جتنی بھی جھاڑیا تھی وہ سب ساپ سپائی تھی سبھی گروپ کے سلسیوں نے مل کے جس سے کہ ہمارے سکولی بچوں کو آنے جانے میں دکت ہوتی تھی اور ہم یہ آشا بھی کرتے ہیں کہ ہمارا گاؤں والے بھی سیوگ دیں انہوں نے آج بھی سیوگ کیا اور آگے بھی ہمارا بڑھ چڑھ کر سیوگ دیں ہم بس یہی دعا کرتے ہیں یہی کام لگتے ہیں ادیوگ شرم ایوام روزگار کلیان منتری وکرم سنگھ تھاکور تتھا سانسد انوراق تھاکور نے ہمیرپور شہر میں سوچتہ ہی سیوہ ابھیان کا شبارم کیا اس افسر پر منتری و سانسد نے ہمیرپور شہر میں جھاڑو بھی لگایا ادیوگ منتری نے کہا کہ سوچتہ ہی سوست جیون کا آدھار ہے اسی میشن کو لے کر پورے دیش بھر میں کیندر کی موڈی سکار دوارا لوگوں کو سوستہ کے پرتی جاگروپ کیا جا رہا ہے تاکہ دیش بھر میں لوگ سوست رہ سکے ادیوگی کشیطر بروٹی والا کے بگو والا گاؤں میں پولیس نے اویک شراب کی بڑی کھیپ پکڑی ہے پولیس نے یہ کھیپ گپ سوچنا کے آدھار پر پکڑی ہے پولیس نے بگو والا نوازی کی گوشالہ میں اویک شراب کی ایک ہزار چھپن بوتلے برامت کی ہے تھانہ پر بھاری بروٹی والا بہادر سنگھ کی اگوائی میں یہ چھپے ماری کی گئی جس کو لے کر پولیس نے موقع سے اویک شراب کے ساتھ ایک آروپی کو گرفتار کر معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے فلحال پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے آروپی کو کوٹ میں پیش کر ریمانڈ حاصل کیا جائے گا جس کے اوپران آروپی سے پوستاش میں اہم خلاصے ہونے کی بھی آشنکہ ہے فلحال پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے اے ایس تی جیلا پولیس بددین اینکے شرما نے معاملے کی پشتی کی ہے ٹی بی این پولیس نے نشے کے خلاف اب یہاں شیڑ رکھا ہے اور آئے دن نشے کے کاروواریوں کو پکڑا جا رہا ہے اسی کڑی میں ہم نے پیشے دن ایک بیٹی کو گرفتار کیا ہے جس کے قبضے سے ایک ازار چھپن گودھنے شراب برامد ہوئی ہے اور اس کے خلاف معاملہ درش کر دیا جائے آج ہم اس کو عدارت میں پیش کریں گے اور وہاں سے اس کا ریماند حاصل کریں گے تاکہ ریماند کے دوران اس سے یہ پوچھتا ہی جا سکے کہ یہ ایس تی کھاں سے کتنی شراب بھاری مارکہ میں شراب لاتا ہے اور کس کس بیٹی کو بیجتا ہے ابھی جان چل رہی ہے ایسا کوئی بات ایسی نہیں ہے یہ کیسے پہلے بھی اس کے شراب کے معاملوں میں سنکتا تھا لیکن ابھی جان پڑھ بال کی جاری ہے جو بھی کاروائی ہوگی اس کے شراب کاملی حمل میں لائے ایسا کوئی بھی کاروائی ہوگی